موسیقی یہ جو آپ ہمارے ساتھ شخص دیکھ رہے ہیں یہ جنو نگروٹا کا رہنے والا ہے مزدوری کے لیے یہاں وادی کشمیر آتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم سا بچہ ہے اس کی گود میں ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آپ دیکھ لیجئے یہ فوٹوگرپ اسے گور سے آپ دیکھ لیجئے یہ اس کی اہلیہ ہے سنیچر سے یہ غائب ہے منظور احمد کا کہنا ہے کہ اس کا دماغی توازن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے دو بچے ہیں ابھی یہ معصوم بچہ جو ہے یہ باپ جو ہے یہ والد جو ہے یہ اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے یہ لوگ کسی کام کے لیے سوپور گئے تھے سوپور سے اچانک وہ وہاں سے نکلی اور سنیچر سے اب تک اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے تھوڑا سا ہم آپ کو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ماجرہ ہوا نام بتائی اپنا منظور احمد سر منظور صاحب یہ چھوٹا بچہ کتنے مہینوں کا ہے یہ بچہ یہ ابھی سر جون کی ستائیس تاریخ کو یہ دو سال کا ہو جائے گا دو سال کا ہو جائے گا جون کی چھبیس تاریخ کا اس کا جرم ہے ستائیس کو ہو جائے گا یہ دو سال کا آپ کہاں سے ہیں اصلی اصلی ہم نگروٹا کھانپور سے جمہو سے تو یہاں سرنگر میں کیسے ہیں آپ یہاں مینٹ مظوری کرنے کے لیے آتے ہیں ایچلی وہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے ہمارے دادہ ادھر آتے رہتے ہیں تو یہاں پر مظوری شزوری کرتے ہیں بچے کتنے ہیں آپ کے میرے بچے ماشاءاللہ ابھی اس میں دو بچے ہیں یہ ایک لڑکی ہے ایک اور لڑکی ہے جو اس کے ساتھ میں اصار کہاں گئے تھے آپ ایچلی ہم میرا دیرہ یہاں ٹینک پورا میں ہے تو یہاں سے ہم چلے گئے تھے یہاں پر ماں کے پاس ملاقات کرنے میری ممی جو ہے وہ سوپر میں رہ رہی ہے بڑی ماں ہے تو گھر پر بیٹھی ہے تو بھائی بھائی کمائی کرتے ہیں تو روٹی روٹی کو ہی دے دیتے ہیں اسے تو ایچلی ملاقات کے لئے گئے تھے ہم نے بلا عید پر نہیں گئے تھے تو اب ان دنوں میں ہم گئے تھے تو وہاں سے میں پتہ ہی نہیں اس کا چلا وہ بزار کو گئی مڑ کے واپس ملی نہیں ہمیں تو ہمیں جب ہم نے بلا شام تک آجائے گے شام تک کچھ پتہ نہیں چلا تو ادھر آگئے ہم سیری نگر میں جب جھوڑنے لگے تو ادھر ایک ہماری بلادری کے بندے نے دیکھا اس نے پلا کہیں گاڑی شاڑی میں چڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئی تو ہم نے توجہ نہیں دیا اس بات سے اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ اس بہت کنفارم کر دیتے تھے تو باس وہاں سے پارت پڑ گئی تو اب تب سے لا پتہ ہے مجھے چار پانچ دن ہو گئے اس پورے سیری نگر میں دھونڈتے ہوئے ہیں میرا بچہ تو اتنا پریشان ہے یہ ماں کے گم میں تو بالکل پریشان مجھے بھی کرتا ہے رو رو کر سوک کے کانٹ آ ہو گیا اس کا نام برہان ہے میرا نام منظور ہے جو اس کی گود میں جو لڑکی ہے اس کا نام ظاہرہ ہے تو میری بیوی کا نام شہناز ہے تو اس کو دماغی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں ابھی یہ بچہ کیسے سنبھال پاتے ہیں آپ دیکھیں آپ اللہ کی سنبھالنے والا میں کیا بتا دیں اس کو بہت مشکل سے میں سنبھالتا ہوں بہت مشکل سے اب یہی ہے فکر اس کی ہے کہ اس کی تلاش مل جائے پتہ چل جائے تو باقی جو میرے اللہ کے ذات کرنے والے کسی پولیس سٹیشن میں آپ نے جی ہم نے میری ممی گئی تھی میں ادرس ڈھونڈ رہا تھا میری ممی گئی تھی بھائی گئے تھے انہوں نے جا کے پتہ کیا پولیس سٹیشن میں جہاں سے وہ لا پتہ ہوئی ہے سوپر سے تو پولیس سٹیشن میں جا کر رپورٹ لکھائی ہے لا پتہ کی تو آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں نہ تو اس کے پاس کوئی فون ہے جس سے ہم کانفارم بھی کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو عبور ہو گیاں ہوئے تو اگر جس کو کئی تیرے بھی نظر آجائے ملاج مل جائے یہ اس کا اکبری حاج ہے میرا یہ چھوٹا سا بچہ نہیں تو اس کے گھم میں ختم ہو جائے گا یہ ابھی بھی رو رہا تھا بہت تو یہ ماں کے گھم میں اس نے رات سے پھوٹو دیکھا یہ پاگل ہو چکا ہے ناظرین محصول سا بچہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ والد جو ہے اس بچے کو سنبھال رہا ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ اس والد کے لئے اس بچے کو سنبھالنا ہماری ہر خاص عام سے یہ گزارش ہے کہ برائی مہربانی اللہ کے لئے جہاں کہیں بھی آپ ان کی اہلیہ کو دیکھیں گے اوری طور آپ یا تو سوپور پلیس ٹیشن سے رابطہ قائم کریں یا پھر ٹینگوپورا پلیس ٹیشن بٹمالو کا اس سے رابطہ قائم کریں تاکہ اس والد کی پریشانی وہ دور ہو جائے ناظرین ہم الگ سے بھی آپ کو یہ فوٹوگراب دکھائیں گے کہ ان کی بیوی جو ہے اس کا فوٹوگراب اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہے ہم دکھائیں گے آپ کو جس کسی کے پاس بھی یہ عورت ہوگی تو ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماز کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے لئے تڑپ رہا ہے جتنا آپ سے ہو سکے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اس کو جلد سے جلد پلیس ٹیشن سے رابطہ قائم کریں یا ہم جو نمبر آپ کو دے رہے ہیں سکرین پہ اس پہ رابطہ قائم کریں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں